بریک کے بعد خوش حامدید تبدیلی آتے آتے آتی ہے اور لوگوں کو جب یہ پہلے تو یہ یقین نہیں تھا کہ یہ جو کیمراز ہیں یہ کام بھی کر رہے ہیں اور اس سے خصوصاً ہی چالان کا تصور بھی اور کافی سارے لوگ ہیں جس طرح جس گاڑی کی بات کی فیاض صاحب نے انہوں نے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت سمجھی اور وہ ٹیسٹنگ ان کو تقریباً سترہ ہزار پے میں پڑی تو لہٰذا ریپیٹیشن کا ہے خاص طور پر ہمیں موٹر بائک جو چلانے والے لوگ ہیں ان کی وائلیشن بھی زیادہ ہے اور ان کی ادائیگی کی شرعہ بھی کم ہے تو ہم اس پر خاص طور پر کام کر رہے ہیں یہ چونکہ پہلے دو مہینے ہوئے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ نہ صرف ان کو فیزیکلی ان گاڑیوں کو بند کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے یہ جو پیمنٹس ہیں یہ ان کے دوسری ٹرانزیکشن کے ساتھ بھی انٹر لنک کر دی جائیں گی یعنی ایک سائز ڈپارٹمنٹس ہے جو ہماری بات ہوئی ہے کہ وہ اگر کسی بھی اور ان کا ڈیٹا بھی بلوک ہو سکتا ہے ان کی ٹرانسفر آف دہ کار اور ویکل اور موٹر بائیک وہ رکھ سکتی ہے یہ ٹوکن ٹیکس تو اس کو ہم آہستہ آہستہ کمپریہنسیف کرتے جائیں گے ہم نے ایک آغاز کیا ہے اور انشاءاللہ دوسرے مہکموں کے تعاون سے جس میں خاص طور پر ایک سائز کی ہمیں تعاون کی بھی ضرورت ہوگی اور ان کے ڈیٹا کی کریکشن کی ضرورت بھی ہوگی ہم اس کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں گے اشفاق میں آپ سے یہ چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے اور یہاں لوگوں کو بتانا سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی اپنی جان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے اور ہر بندہ سڑک میں بہت سپیڈ میں ہے بہت تیزی میں ہے تو یہ جو سپیڈ ریڈار لگے ہیں یہ کتنے معاونت دیں گے ان سارے معاملات کو کتنے بھرپور ثابت ہوں گے اس کا تو فیصلہ تھوڑے دنوں میں ہو جائے گا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت تیزی اور ہر وقت تیزی سے گزرنا وہ لوگوں کے لیے اپنی جان کے لیے نقصان دیں بلکل فاہد صاحب لوگوں کے اپنی جان کے لیے بھی نقصان دے ہیں لیکن جب قانون پر مکمل عمل درامت ہوگا چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ کوئی سرکاری ملازم ہے یا کوئی دوسرا شخص ہے سلوک ایک جیسا ہوگا تو پھر سارے لوگ ٹریفک کے رولز پر عمل درامت کریں گے اور آپ دیکھیں گے کوئی وائلیشن نہیں ہوگی بنگلہ دیش میں جب انہوں نے ہیلمٹ پہنا لازمی قرار دیا تو انہوں نے پیٹرول پمس کو آرڈر کر دیئے کہ ایسے کسی شخص کو پیٹرول نہ دیا جائے جو ہیلمٹ کے بغیر آپ کے پاس موٹر سیکل لے کے آتا ہے تو اس طرح کے طریقے اپنانے پڑیں گے کیونکہ ہماری جو عوام لوگ ہیں ان کو قانون پر عمل درامت کی عادت نہیں ہیں یہ ٹریفک رولز حاصل پر عرصہ دراہ سے ہر قسم کے رولز بنے ہوئے بہترین رولز ہیں جس طرح پوری دنیا میں ہیں اسی طرح یہاں پر بھی ہیں لیکن یہاں پر عمل درامت کا فقدان ہے اشفاظ یہ بات کتنی درست ہے کہ جتنا بہتر طریقے سے سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے اسے یوٹلائز کیا جائے گا اتنی مین پاور جو ہے ٹریفک پولیس کی وارڈنز کی وہ کہیں اور یوٹلائز ہو سکے گی پروپر تو اس سے تو جتنا اسے اپگریڈ آپ کرتے جائیں گے بڑی سہولت ہوگی ایک سادے کلک پر آپ کو ضرورت نہیں ہے مین پاور لگانے کی اور سو بندہ کھڑا کرنے کی بلکل دیکھیں جدید سسٹم کا مقصد کیا ہے مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو منیٹر کرنا اور ان کے گھر اور قانون اور ان کے گھر جو چلان ہے وہ پہنچانا اور قانون پر منون عمل کروانا تاکہ جو لوگ ہیں وہ ٹریفک وارڈن سے نا الجھیں چلان جب ان کے گھر پہنچا وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے ثبوت ساتھ لگا ہوا ہے کس طرح سے وہ اس کو مکر سکتے ہیں وارڈن کے سامنے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ میرے آفیس میں دیر ہو رہی تھی اس لیے میں نے سگنل کے حلافر جی کی میرا فلان کام تھا میرا فلان کام تھا لیکن یہ چیز ای چلان میں نہیں چلے گی وہاں پر بائیلیشن جیسے بھی ہوئی ہے کوئی وہاں پر وضاحت نہیں ہے جاگر صرف ہم نے چلان جمع کروانا ہے اور وہاں سے رسید جو ہے واپس لینی ہے تو میں اکبر ناصر صاحب سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ آج تماشا پروگرام کی پلیٹ فارم سے یہ بات کر کے یہاں سے اٹھیں میری درخواست ہے کہ جو لوگ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں دورانے ڈرائیونگ جو سیڈ بیلٹ کا استعمال کرتے ہیں دورانے ڈرائیونگ ان کے بھی یہ چلان کا آغاز ان کی تاریخ بتائیں کہ کب سے ان کے چلان آپ شروع کر رہے ہیں یہ پوسیبل ہے جی ابھی اسے کرنا ابھی فوری طور پہ کچھ جگہوں پہ خاص طور پہ جہاں پہ اوور سپیڈنگ ہو رہی ہے وہاں پہ تو یہ یقیناً ممکن ہے کہ ہم اس میں تھوڑا سا مزید کام کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے موبائل فون یوزرز جو ہیں اور جو ان کے سیڈ بیلٹ پہ تھوڑا سا کام کیا جا سکتا ہے وہاں پہ یہ یقیناً ممکن ہے لاہور کے انٹری اچھا اس میں ایڈ بھی کیجے گا خان صاحب اس میں یہ بھی ایڈ کیجے گا کہ بڑی شہراؤں کے علاوہ میجر جو لاہور کی شہراؤں ہیں ان کے علاوہ جو چھوٹی شہراؤں ہیں اور جو لوکل راستے ہیں سارے کے سارے اور اندرون کے بھی راستے ہیں ادھر بہت سارے مسائل ہیں اور وہ روز بروز بڑھتے بھی جا رہے ہیں اس کے حوالے سے یہ سارے کے سارا امپلیمنٹیشن ادھر بھی نظر نہیں آتا اور ایڈ چلان بھی وہاں تک کبھی نہیں پہنچا بہت سارے ایسے علاقے ہیں تو اس حوالے سے ان کو بھی ان کو کیوں اگنور کیا جاتا ہے دیکھئے ہر جگہ کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے اور ایک خاص قسم کی اب لاہور کی تنگ گلیوں میں اوور سپیڈنگ کرنا آپ کو خود اندازہ ہے مشکل ہوگا لیکن وہاں پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی کوئی انفورسمنٹ کا ایک کامپریہنسیف سسٹم ہونا چاہیے شفاق صاحب نے جو بات کی کہ جب تک قوانین سب موجود ہیں چاہے وہ آپ کیمرو کی مدد سے کریں چاہے وہ آپ مینولی کریں چاہے آپ ہینڈ سیٹ کی مدد سے کریں اس میں جب تک امپلیمنٹیشن قوانین سب کے لیے برابر نہیں ہوں گے تو صرف کیمرے لگانے سے کام نہیں چلے گا تو ہم اس میں بھی کوشش کریں گے کہ جیسے جیسے یہ ریکوائرمنٹس آتی جائیں گی اسی طرح پبلک جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ سب سے بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی پہ لوگوں کی ویلنگ نیس ہے ابھی بھی جیسے آپ لوگ بھی فرما رہے ہیں کہ اس میں کیمرے زیادہ ہونے چاہیے یقیناً اگر ہم انفورسمنٹ کا دائرہ کار بڑھاتے جائیں گے تو ہمیں اس میں بہتری اور آتی جائے گی کم بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے اور ہم اس میں جاری رکھیں گے انشاءاللہ فیاض ملک کوارڈینیشن بہتر کرنے سے کتنے مسائل سلس سکتے ہیں فہد کوارڈینیشن اگر بہتر ہو جائے ہمارے سرکاری محکموں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی فائف پرسنٹ جو مسائل ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں مگر بات پھر وہی ہے کہ جی ہاں میں زیادہ تابدار ہوں والی ایک رٹ ہے جنہوں نے ہر اچھے کام کو کرنے والے آفیسرز کی جب ٹرانسفر ہوتی ہے اور اس کی جگہ پر جو نیا آفیسر آتا ہے وہ اس سسٹم کو اس طرح نہیں چلا پاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سسٹم جو ہے وہ اس کی تباہی کے دہانے کی طرف وہ سسٹم چلا جاتا ہے سیف سٹی کی کامیابی جو ہے مسلسل اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو وہی ٹیم لے کر چل رہی ہے جس ٹیم نے اس کی بنیاد رکھی تھی جس ٹیم نے اس سسٹم کا سنگے بنیاد رکھا تھا آج بھی وہی ٹیم وہ اس سسٹم کو لے کے چاہ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ایچ لائن یا سیف سٹی اتھارٹی یا آور سپیڈ پر کیے جانے ہوئے چلام اور شہر میں لگے جو کیمراز کی درست حالت ہے یہی بڑی وجہ ہے کہ یہ وہی پرانی ٹیم ہے اور ان کی آپس میں انڈرسٹیننگ ہے اکبر ناصر صاحب ہوں یا علی آمر ملک صاحب ہوں یا ان کے نیچے ماتحت افسران ہوں ان میں آپس میں کوارڈینیشن ہے ان کے آپس میں اعتماد ہے یہی وجہ ہے کہ یہ سسٹم انتہائی کامیابی سے چلا ہے مگر اس میں اگر لاہور پولیس کے جو دیگر شعباجات ہیں آپریشن انیویسٹیگیشن پیٹرولنگ فورسیز اور ٹرافک پولیس اگر وہ بھی اپنا موسر کردار ادا کریں جو کہ وہ کر رہے ہیں مگر اس حق تک نہیں اگر وہ بھی اپنا موسر کردار ادا کریں اور فولیس اور پر سیف سٹی کی کیمراز کے ریسپونس ٹائم کو بہتر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ مزید بہتری آ سکتی ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پروگرام کے آخر میں عوام کے نام لوگوں کے نام اور جو لوگ وائلیشنز کرتے ہیں جو لوگ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں جرائم میں مبتلا فراد سب کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں دو باتیں میں کرنا چاہوں گا ایک بات اور بڑی اہم رہ گئی وہ یہ کہ لاہور کے مین ترین گلی کوچھے جو ہیں مین ترین روڈز پر نیشے کے عادی افراد پڑے ہیں اور ان کو ڈیلی کوئی نہ کوئی آ کر پڑی دیکھے جاتا ہے اور وہ منشیات کی سمگلنگ ساری کی ساری ہو رہی ہے اور وہ کبھی کٹ نہیں لگا لاہور میں پیٹرول ملنا بند ہو جاتا ہے لیکن وہ بندہ ان تک پہنچتا ہے اور وہ پودر انہیں دیکھے جاتا ہے اس کے لیے سیف سٹی کے کیمرے انہیں منیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن آج تک کوئی کاروائی عمل میں نہیں آئی اس پر کیا کریں گے دیکھیں کاروائی اس پر ہوتی ہے ہم تلکہ تھانے کو بتاتے بھی ہیں اور انہوں نے کئی پرچے بھی دیئے کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جو کیری کر رہے تھے کوئی نارکوٹکس ان کو بھی پکڑا گیا ہے لیکن یقینا جس طرح کی توقع ہے کہ یہ بالکل نارکوٹکس فری ایریا بن جائے جو اس کو بن جانا چاہیے اس میں دوسرے بھی محکمے شامل ہیں ہم نے بالکل اپنی سرویسز آفر کی ہیں کہ جو بھی ہم سے جو ایویڈنس لینا چاہے ہم نشاندہ ہی بھی کرتے ہیں بہت شکریہ اکبر ناصر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اشفاق صاحب موجود تھے فیاض ملک صاحب موجود تھے اور اس پروجیکٹ کو سیف سیٹی پروجیکٹ کو مزید بہتر بنانے کی بضرورت ہے بہت ساری بجٹنگ کی بضرورت ہے بہت ساری جگہوں پہ کیمرہ لگانے کی بضرورت ہے تاکہ منیٹرنگ کو بہتر کیا جا سکے فال بنایا جا سکے اور کوارڈینیشن کو جتنا بہتر کریں گے اتنے معاملات بہتر ہوں گے آئی جی صاحب اگر کوئی بات کرتے ہیں تو سیٹیو صاحب اسے سیریس لیں سیٹیو صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو سیف سیٹی پروجیکٹ والے اسے سیریس لیں تو اس طرح کی کوارڈینیشن اور ان ساری چیزوں کو الڈی اے سیریس لیں تو اس طرح کی بہت سارے میک مو میں کوارڈینیشن جو ہے حالات مزید بہتر بھی کر سکتی ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکال